موسکر میں رچنا شرما چردی کلات ایم ڈیوی دیکھ رہے ہیں سبھی درشکوں کا سواگت کرتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ کے وشیش سماچار ہریانہ میں سندھ مہاپورشوں کی شکشاہوں کو جن جن تک پہنچانے کے لیے چلائی جاری سندھ مہاپورش سمان ایم وچار پرچار پرسار یوجنا کے تحت پہلی بار سندھ شرومنی سینجی مہاراج کی کی جینتی منائی گئی اس دوانجین میں آجد راجز سری سما رومن مخمانتری نے سندھ سماچ کو کوئی سوگا دے دی اس سے پہلے مخمانتری نے لگو 590 کروڑ روپے کی 49 پری یوجناوں کا اتخار نورشیلہ نیاز کیا مخمانتری نے خوشنا کرتے ہوئے کہا کہ ہریانہ سرکار کے کلینڈر میں چار دسمبر کو سندھ شرومنی سینجی مہاراج کی جینتی کی اپرکش میں وشیش دیوز کے روپ میں لکھا جائے گا انہوں نے خوشنا کرتے ہوئے کہا کہ سینج سماچ کے پرمپراغتکاریوں کی دکشتہ اور ٹرشکشن کے لیے گروگرام، حسار، روتک اور امبالا میں چار کیش کوشل ویکاس کے اندر کھولے جائیں گے ان کے اندروں کی سفلتہ کے بعد اوشک تانسار اور کے اندر بھی کھولے جائیں گے انہوں نے سماچ کی مانگ پر خوشنا کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک سینج سماچ کا نام سینج کے ساتھ ساتھ نائی شبد بھی لکھا جاتا ہے لیکن ہرینہ سرکار نے سینج نام سے الگ پہچان دینے کیلئے کہ اندر سرکار کو اس حوال میں پتھ رکھا ہے نیسی ایم نے جین میں جیڈی سیونڈ روڈ کا نام اور گوہانا روڈ سیتھ کورٹ کے سامنے چون کا نام سن شرومنی سینج جی مہاراج کے نام پر رکھے جانے اور وہاں ان کی پرتیمہ بھی ستھاپیت کرنے کی خوشنا کی انہوں نے کہا کہ بھیوانی اور کرنال میں بھی سماج کسی سڑک یا چون کی پہچان کر سرکار کو بتائیں تو ان کا نام بھی سن شرومنی سینج جی مہاراج کے نام پر رکھا جائے گا جو ان کے شریدھنہ بغت میڈیکل کولج پریسر میں ایک بھون کا نام سن شرومنی سینج جی مہاراج کے نام پر رکھنے کی خوشنا کی انہوں نے کہا کہ جین جلے میں سماج کو پلوڈ کے لیے حریانہ شہری وکاس پرادیخن کے پورٹل پر اویدن کرنا ہوگا جو انہیں پلوڈ او انڈیت کیا جائے گا اور اس پلوڈ پر دھرمشالہ کے نیرمان کے لیے سانسد کیوں سے گیارہ لاکھ روپے اور اپنے سوچی کو سے 21 لاکھ روپے سے اتفل 32 لاکھ روپے کے نوزان دینے کی خوشنا کی سن شرومنی سینج جی مہاراج نے اپنے جیمن میں جن جاگرن کا کاری کیا اور سیوہ بھاو وکتیکتن کے روپ میں خیاتی پراب کی ہے ایسی ایم نچی شہد میں پیجل اپورٹی نے سمردن کے لیے نروانہ پرانسے بھاکڑا مین لائن کا پانی اپراب کروانے کے لیے 388 روپے کی لاغت سے نہرہ گھر پیجل اپورٹی پر یوجنہ کا شرنیس کیا اس سے لوگوں کو سوچ پیجل اپراب دردہ میں اوڑی ہوگی اور اس طرح مکمانترین نے زیرن دلے کے کل 590 روپے کی 49 پر یوجنہ کا اوڈخارٹن شرنیس کیا ان میں لگو 51 کروڑ روپے کی 8 پر یوجنہ کا اوڈخارٹن ورہ 549 کروڑ روپے کی 31 پر یوجنہ کا شرنیس شامل ہے ان پر یوجنہ میں سے جیندی دلہ باسیوں کو کافی لاغ ملے گا اور مکمانترین نے لگو 15 کروڑ روپے کی لاغت سے نرمیت نگر پریچھت گارالے بھون کا بھی خواہ ٹھوڑ دیا ایک ایسا افسر ہے جب اپنے سماج کے شروع منی ہمارے آرادھ دیوتا جن کے پرتی ہماری شردہ ہے سدیوں پہلے اس دیش میں جب بھگتی رس کی گنگا بہ رہی تھی بھگتی مار چلنے والے لوگوں کے کڑی جب چل رہی تھی جس سمیں سنت کبیر داس جی ہوئے سنت روی داس جی ہوئے سنت نام دیب جی ہوئے شرید دھنیا بھگت جی ہوئے اسی سمیں سن شرمنی سین جی مہاراج انگریزی سن پندرہ سو میں بکروی سموت سن پندرہ سو ستاون میں ان کا جنم ہوا پانچ سو تئیس سال پہلے ہمارے بیچ میں وہ آئے ایک سندیش لے کر کے آئے پوژے راماننجی کے وہ ششے تھے انہیں نے جن جاگرن کیا سیوہ بھاوی ایک وقت تو کہناتے ہیں انہوں نے کھاتی پرافت کی کتنے ہی اس سمیں کے جو سمککش ایسے بھگتی بھاو کے لوگ ان کے بیچ میں رہ کر ان کے ساتھ رہ کر گروہ رویدہ جی کے ساتھ ان کا بڑا اچھا سمند آیا سماج کو جاگرت کیا ان کے نام کو ان کے جیون کو ان کے وچار کو ان کے بھگتی بھاو کو یاد کرنے کے لیے ہم ہم تو سب کرتے ہی ہوں گے لیکن جب ہم نے سرکار بنائی دوزار چودہ میں تو دھیان میں کیا آیا کہ جتنے راجنطق ہیں وہ لوگ اب یاد کرتے ہیں تو اپنے باپ کو دادا کو پردادا کو ان کو یاد کرتے ہیں سنتوں کو بھول گئے ہیں اور ہمیں جب منویچہ لگا کہ یعنی سماج کو ٹھیک راستے پر لانے کے لیے سنتوں کی جو بھومی کا تھی اگر ان کو آج بار بار یاد کرائیں گے تو سماج کی دشا ٹھیک ہو جائے گی ہم نے سنت مہا پرش ویچار مان سمبان یوجنا یہ بنائی اور اس کے بعد سنتوں کی جیونیاں ان کی شتابدیاں یہ منانی شروع کی چاہے وہ گروہ ریوزاس جی کی ہو چاہے مہرشی والمی کی جی کی ہو چاہے بھگت کبیر جی کی ہو چاہے رشی کشب جی کی ہو چاہے گروہ گوبین سنگھ جی کا جنتی کا دن ہو چاہے گروہ تیک بہدر جی کا جنتی کا جرم دن ہو بندہ سنگھ بہدر جی کا ہو اب ہم نے دھنہ بھگت جی کی بھی جنتی منائی ہے تو ایسے سنتوں کی جنتیاں اسی شرنی میں جب ہم کو پتہ لگا کہ سینجی مہاراج کی جنتی یہ چار دسمبر کو ہے آج چار دسمبر ہے میں نے اسی سمیں اپنا سمیں دیا میں ضرور آؤں گا اور مانگ رکھی گئی ویسے تو مانگیں اور بھی بہت ہیں لیکن ایک مانگ چار دسمبر کے ناتے جو مجھے سامنے رکھنی ہیں دیکھیں ہمارے جاتیاں بہت ہیں سماج اپنی شردہ پروک اپنے مہاپروشوں کو ان کے آرادے دیتا ہوں کہ جنب دین مناتا ہے ستر اکتر اپنی جاتیاں ہیں انہیں سماجوں کے بھی ہیں انہیں سماج جاتی کی اپنی جاتیاں ہیں بیکپڑ کلاس اے کی اپنی جاتیاں ہیں جنرل سماج کے لوگ ہیں ان کی بھی اپنے اپنے آرادے دیوتا ہیں اگر سب کو ملاتے ہیں تو لگ بھگ یہ ڈیڑھ سو مہاپروش بنتے ہیں ہر ایک کی مانگ آتی ہے کہ ان کے جنب دین کی چھٹی گوشت کی جائے تو اگر سال میں ڈیڑھ سو جاتی ہیں یہ چھٹیاں دے دی تو سسٹم چلے گا کیا بتائیے تو یہ سب چھٹیاں تو سمباب نہیں ہیں ہم نے وچار کیا کہ ہم ایک اور کارکم کرتے ہیں ابھی تک چھٹیاں دو پرکار کی ہیں گستید ہولی ڈیز ریسٹکٹڈ ہولی ڈیز اب ہم نے چھٹیا کہ تیسری شریڈی بنائیں گے اور کلینڈ کلینڈر میں بھار سرکار یڑا سرکار کا جو کلینڈر ہے اس میں اُلے کریں گے ویشیش دیواز ویشیش دیواز چار دسمبر کو ویشیش دیواز کے نام سے کلینڈر پر رکھیں گے تاکہ ہر کسی کو یاد تو رہے کہ آج شور سینجی کی جنتی ہے کسی بھی مہاپروش کی جنتی ہوگی ویشیش دیواز اس نام سے مرکتے ہیں پتروں بھائیو بینوں اس ویشیش میں مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ سماج کے اندر کوریتیاں جو آتی ہیں ان کو دور کرنے کے لئے مہاپروشوں کے جو وچن ہیں وہی کام آتے ہیں اور کوریتیاں اچھائیاں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں کبھی بھی کوئی ایسا سمیں نہ پہلے آیا نہ آج ہے نہ آگے آئے گا کہ کوریتیاں ہماری جان چھوڑ دیں گی یہ دونوں ویرتیاں دیو ویرتی راکشی ویرتی ساتھ ساتھ چلے گی ہمارا پرتن یہ ہے کہ دیو ویرتی جو اچھی ویرتی ہے اس کی لائن لمبی کریں اور راکشی ویرتی کے لائن چھوٹی کریں اس کو کیسے ہم پہ ٹائی کریں کیسے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں یہ ہمارا کام ہے اس کے لئے مہاپروشوں کے عشق شاہ وہ ہمیں کام آئے گی اپنے پریواروں میں دیے جانے والے سنسکار ہماری دادی نانی بڑی ماں بڑے پتا جی وہ ہمارے پرانے طرح سمیہ کی جو کہانی ہم کو سناتے ہیں بہت اس میں سے شکشہ ملتی ہے اچھا کیسے بننا ہے اسی پرکار سے سنت مہاپروشوں کی یہ وانی یہ بھی ہم کو اچھی دشا میں لے جاتی ہے سرکار بھی اپنے پرتن اپنی طرف سے کرتی ہے سماج کو مکھے دھارہ میں جوڑنا کیسے سماج کا ہر ورگ اس کو آگے بڑھنے کا موقع ملے یہ ایک اور اگلا کام ہے جو سرکارے بھی کرتی ہیں سماج کو بھی ہم آوان کرتے ہیں کہ اپنے سماج میں جو تھوڑا پیچھے رہ گیا اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے اس کی جنتہ سب کو کرنی ہے جیسا بتایا ابھی پور وقت آؤ انہیں ہم نے انتیو دے کی ہوجنا ہے انتیو دے یعنی جو آخر میں رہ گیا چاہے وہ وقتی سناتے سے پریوار ہے سماج ہے علاقہ ہے چاہے وہ پڑھائی میں پیچھے رہ گیا چاہے وہ صحت کے ناتے پیچھے رہ گیا چاہے وہ گریبی کے ناتے پیچھے ہو گیا کیسے ان کی ان سمجھوں کو دور کر کے ان کو آگے بڑھایا جائے اور لگا تار دیش کے پردھار منتی نیاندر مودی جی لگا تار ایسی سی یو جنائیں دے رہے ہیں کہ گریب کے پریوار کو مکان نہیں تو مکان دیو مکان مل گیا تو اس کے نل میں پانی دیو پانی مل گیا تو اس کا سلنڈر دیو گیس کا سلنڈر مل گیا تو بجلی کا بلب دیو تاکہ اس کا جیون آج کے حساب سے سکھی ہو سکے گھر میں راشن نہیں ہے تو راشن بھی دیو یہ سب چیزیں دی جا رہی ہیں ہاں یہ گریب کا دھگار ہے یہ گریب کو ملنا چاہیے ابھی تک سمجھے ہیں کیا ہیں کہ ایسی یو جنائیں سرکاریں پہلے بھی بناتی ہیں لیکن گریب تک پہنچانے کا سسٹم ہی نہیں بنا ہر کوئی بیچ میں جس کو ضرورت نہیں ہے وہی لپک لیتا ہے اپنی دمگئی سے لپک لیتا ہے جس آدمی کی ضرورت ہے اس کو تو لائن میں لگا تو اس کو باہر نکال دیتا ہے سرکاری سسٹم میں بھی اس کو یو جنائیں ملتی نہیں ہے لاب نہیں ملتا ہے ہم نے اریانہ سرکار میں بھی ہر پریوار کا پریوار پہچان پتر بنایا ہر ایک کا ڈاٹا لیا کہ کس پریوار کی کیا ستی ہے کتنے ممبر ہے پڑھائی کرتے تو کیا کرتے ہیں روزگار کرتا تو کڑھ کیا کرتا ہے آمدن ہے تو کتنی ہیں تاکہ اس آدھار پر کوئی انتیو دے پریوار کوئی بی پی ال پریوار کوئی اے پی ال پریوار کوئی مدیم درجی کوئی اچھوارگی یہ سب سسٹم ہوتے ہیں یعنی دور مد جاؤ ہم نے اپنے ہی سماج کی جس سماج کے آج ہم لوگ بیٹھے ہیں سین سماج کے ان کا میں آج خاکہ سویرے میں نے دیکھا کل چھتر ہزار ستتر ہزار پریوار ہیں ہریانہ میں ہمارے تین لاکھ گیارہ ہزار ہماری آبادی ہے ان ستر ہزار میں پچیس ہزار پریوار ایسے ہیں جن کی آمدن ایک لاکھ ہسی زار سے اوپر ہے اور اس میں اچھی بات ہی ہے اس میں ڈاکٹر بھی ہیں اس میں وکیل بھی ہیں اس میں پی اچڈی پرویسر بھی ہیں لیکن پچاس باون پرسنٹس ہیں جو گریبی ریکہ سے نیچے ہیں ابھی تک سرکاری نوکریوں میں مجھے بتا رہا تھے کہ اس پچھلے چھ سالوں میں پانچ سال میں جب سے ہم نے بینا کھرچی پرچی کی بات کئی ہے گیارہ سو بچے سماج کے اندر نوکری لگے ہیں کسی کا ایک پیسہ لگا نہیں اور جس لوگ تانتری طریقے سے ہم نے بی سی کوئی جو آرکشن دیا ہے اس آرکشن کے کارن سے بہتر ہمارے سرپنچ بنے ہیں بہتر اس سماج کے بہتر سرپنچ ورنہ کبھی کوئی بن نہیں سکتا تھا تو یہ افسر دیئے یہ آج 49 پریوجنہ ایسی ہیں 31 کے چلانیاس ہوئے 8 کا ادھاٹن ہوا ہے آج اسی منج سے آ کر کے اور میں نے 590 کروڑ کی یوجنہ کے چلانیاس اور ادھاٹن کیے ایک دن آ کر کے 590 کروڑ بھلے یہ جیند جلے کے ہیں ہر جلے کے ایسے ادھاٹن چلانیاس ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے کام پانی کی بستہ جیند کے لئے یعنی نروانہ میں جو بھاکڑا نیر بہ رہی ہے یہاں کے لوگ نے کہا کہ ہم کو یونا کی بھاکڑا نیر کا پانی لے دیجئے 388 کروڑ روپے کی ایک ماتر یوجنہ جس کا آج شلہ نیاس کیا 388 کروڑ سیو ریج کی ویوستہ چاہے وہ شام نگر جیند کا ہو اور چاہے نروانہ شہر کا شام نگر ہو نروانہ شہر کے اندر سیو ریج ہو ان دونوں سیو ریج کی وستہ کی چھے سڑکیں ایسی ہیں جن کا آج اگھاٹن کیا ہے لگ بھگ 31 کروڑ روپے کی چھوٹی بڑی سر سڑکیں کاموں کی کمی نہیں ہے وکاس تو جتنا پہلے سرکاریں کرتی تھی اُس سے ڈبل کر رہے ہیں ایک بڑی مانگ نام جو ہے ہمارے سماج کے نام کے ساتھ سین بھی لکھا جاتا ہے نائی بھی لکھا جاتا سین نائی کٹھا ہوا ہے ہم نے پتر لکھ دیا ہے کندر کو اس کی پرمیشن مانگ لیا ہے کہ سین نام سے الگ سے اگر ہم کو اپنی پیچان کرانی ہے تو الگ سے ہو جائے گی اسی پرکار ہمارے بچوں کے لیے ہمارا جو پرمپراغت کام ہیں اس کی سکھلائی کے لیے ہم کو مانو اچھے سیلون چلانے ہیں اچھے میک سیسٹم سیکھنا ہے اچھے ہمارے جو بیوٹی پارلر ہوتے ہم کو ہماری کسی بہن کو سیکھنا ہے اور نئے سمجھ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چڑھ دی کلا ٹائم ٹی وی